پاکستان کی اس وقت جو سیاست ہے اس پر بات ہوئی ہم نے بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل ایک مل ملا کے سارا کام ہو رہا ہے باہر جلسوں میں مریم نواز صاحبہ پاکستان کے اداروں کے حوالے سے حرزہ سرائی میں مصروف ہیں عدالتوں کے اندر بہت سارے وکیل رہنما اور جو قاضی فائد عیسی صاحب کی جو اہلیاں ہیں وہ آکے جو عدلیہ ہے اس کے انسٹیوشن پر مختلف سوالات چیف جسٹس آف پاکستان کی انٹیگری پر سوالات مقصد ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کا جو تقدس ہے اس کی جو سینکٹیٹی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس پر ایک سوالیاں نشان لگایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ جناب یہ جو دونوں ادارے ہیں اس وقت یہ قانون اور آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں جو بھی ہے اس میں اور پھر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نام لے لے کے چاہے وہ شاکر صدیقی صاحب ہیں ہمارے دوست چاہے وہ قاضی فائد عیسی صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں اور باقی پوری کی پوری عدلیہ کو زیرو کر دیتے ہیں اس کا مقصد جو ہے وہ ہم نے بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کی اس حوالے سے اس سیگمنٹ میں بھی جب جب اس پر اس موضوع کو ٹچ کریں گے تو بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جو لاہور میں اس وقت صورتحال ہے مریم نواز صاحبہ پھر آج نکلی ہیں باہر مختلف جگہوں پر انہوں نے ریلیز سے خطاب کیا ہے لیکن ایک بات جو وہاں پر لوگ بتا رہے ہیں جو موقع پر موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ریلیز میں اس طرح کا اب جوش و خروش نہیں ہے جو پہلے دن تھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے رانہ طائر صاحب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پہلے زیادہ تجسس تھا لوگ زیادہ دیکھنا چاہتے تھے مریم صاحبہ کو انٹریکٹ کرنا چاہتے تھے اب وہ خود ہر جگہ جا رہی ہیں تو اب لوگوں میں جوش و خروش کی کمی کیا آپ کو کیا لگتا ہے یا اس کا تعلق بیانیے سے ہے یا پھر اس کا تعلق مریم صاحبہ کی وہ گفتگو کے آٹھ کو آر یا پار ہو جائے گا اور اس میں نہ آر ہوا نہ پار ہوا تو لوگ اب سنجیدہ لینا انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ سنجیدگی سے نہ لیں مریم صاحبہ کے تو جو عمومی آتا ہے وہ بول دیتی سمیل صاحب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ تیرہ تاریخ کو پی ڈی ایم کے جو جلسہ ہو رہا منارے پاکستان کے سائد علیہ اس سے پہلے بھی جلسے ہوئے ہیں وہاں پر وہاں پر وزیر آزم عمران خان نے آج سے کئی سال پہلے بہت بڑا جلسہ کیا تھا جی میں دوہزار گیار میں موجود تھا جلسے میں اس کے علاوہ آپ کو پتا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی پاکستان میں بہت بڑے بڑے جلسے کیے اور ائر مارشل اسغر خان کے بھی جلسے اور جلوس بہت بڑے بڑے ہوتے تھے خود نواز شریف بھی بڑے جلسوں سے خطاب کرتے رہے ہیں لیکن ان میں سے جس قائد نے بھی آنا ہوتا تھا کسی جلسے میں سمیل صاحب کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہ گلیوں اور محلوں میں جا کر لوگوں کو کہتا رہے کہ میں منار پاکستان جلسے سے خطاب کروں گا فلان تاریخ کو آپ وہاں پہ آ جائیں آپ ضرور آ جائیں آپ مجھ سے بادہ کریں کہ آپ وہاں پہ آئیں گے یہ ان کی بخلاہت ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی انہیں یقین ہے کہ لاہور کے لوگ نہیں نکلیں گے اس لیے وہ گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر لوگوں کے منتیں کر رہی ہیں کہ آپ اس جلسے میں آئیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ یہ وعدہ کریں بیٹی کو اس وقت خدا کا خوف کیوں نہ آیا جب سانہ مارڈل ٹاؤن میں چودہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا حاملہ عورت کو شہید کر دیا گیا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو یہ توفیق تو آج تک بھی نہیں ہوئی سمیل صاحب کہ وہ اس خاتون کے گھر جا کے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ دے جس کی ماں کو شہید کر دیا گیا تھا یہ مختلف چیزیں ہیں نہیں نہیں مختلف نہیں ان کا حق سے کوئی تعلق نہیں نہیں تعلق ہے نا وہ بھی ایک جلسہ تھا طاہر القادری کا وہ بھی ایک جلوس تھا جس پر فارنگ کی گئی تھی اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں یہ گلی گلی محلے محلے جا رہی ہیں کیا رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور یہ جو ایک منٹ سے بھی جان جو آپ نے بات کی نا کہ ان کے لوگ کیوں کم ہو رہے ہیں اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے لوگ یہ فوج کے خلاف ان کی حرزہ سرائی سننے کو تیار نہیں دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو کہا تھا نا کہ آٹھ کو پتہ نہیں کیا انقلاب آ جائے گا آر یا پار ہونے والی جو بات آپ نے بلکل صحیح کہی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو سارا ڈکوصلہ ہے کیا ہوا آر یا پار کچھ بھی نہیں ہوا وہ آٹھ تاریخ کو تو وہ ایک نقطے پر بھی کٹھے نہیں ہو سکے نہ لانگ مارچ کی ڈیٹ دے سکے نہ ستیفوں کے حوالے سے جو ٹوپی ڈراما چل رہا ہے کہ جی دکھائے جا رہے ہیں کہ جی فلانے ستیفہ دے دیا فلانے نہ ستیفہ دینے کی کوئی حیثیت ہے نہ جمع کرنے کی کوئی حیثیت ہے ٹھیک ہو گیا صدیق جا مجھے یہ لگتا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پر اگر کومنٹ کر دیں مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم صاحبہ کیونکہ لاہور کا اگر جلسہ کامیاب ہوا تو اس کا کریڈٹ وہ خود دینا چاہتی ہیں کیونکہ ان کا پی ڈی ایم جو ہے بیسیکلی ان کے لیے ایک لانچ ہے ایز ای پولیٹیکل لیڈر اور اب یہ لوگ بات کر رہے ہیں مہتزاز صاحب کو بھی سن رہا تھا اور بھی بہت سارے دوسرے لوگوں کو کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مریم صاحبہ نے اس ساری کیمپین میں اپنے آپ کو امرج کرایا ہے اندر اور لوگ ان کی بات سننے کے لیے آتے ہیں تو انہوں نے یہ جو لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جو کوشش ہے کہ یہ میں ہر جگہ اس لیے جا رہی ہوں کہ میں لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں تاکہ ان کو یہ امید ہے کہ جلسہ بہت بڑا ہوگا تو پھر یہ بات بھی آئے گی کہ یہ جلسہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے ہوا اور کیونکہ مریم نواز ہر گلی گئی لاہور میں ہر جگہ گئی اور انہوں نے جا کر کیونکہ جو سینئر لیڈرشپ ہے ہمیں وہ مریم صاحبہ کے ساتھ نظر نہیں آتی بسیکلی یہ مریم صاحبہ خود جا رہی ہے ہر جگہ پہ اور جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آ رہی اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر پھر مسلم نواز کی جو پولیٹیکس ہے اس پر وہ حاوی ہونا چاہتی ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا ظاہر ہے ایک ان کی رائیویلری تو ہے چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے حمزہ شہباز سے اور شہباز شریف صاحب سے اور کوشش بھی کی حمزہ شہباز نے درخواست بھی ڈالی سپریم کورٹ میں کہ ان کی زمانت کی درخواست کو پہلے سن لیا جائے کیونکہ وہ آنا چاہتے تھے لاہور کے جلسے سے پہلے تو یہ سب مریم صاحبہ کے ذہن میں ہو سکتا ہے جو یہ کیمپین کرنے کے لیے نکلی ہیں صدیق سمی صاحب آپ نے جو بات کی سب سے امپورٹنٹ بات وہ ہے جو آپ نے اینڈ میں حمزہ والی کی دیکھیں جو رو بھی نولی کی لاہور کی سیاست کو قریب سے جانتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو لاہور کے اندر دیکھیں ایک ہوتا ہے یا تو لیڈرشپ وہ نا کہ وہ پتہ چلے کہ فلان لیڈر آ رہے اور لوگ خود بخود پہنچ جائیں جیسے رانہ صاحب نے بہت زبردست یہ پوائنٹ اٹھایا کہ کون سا لیڈر ہے جس کے اتنا بڑا کت کٹ ہو جتنا مریم اپنا دکھاتی ہے کہ میرا بہت بڑا کت کٹ ہے وہ گلی گلی کچھے کچھے گیا وہ منتیں ترلے کرنے کہ میں آ رہا ہوں اور میرے پاس تم نے آنے یہ وہ تو ان کے اندر کوالٹی نہیں ہے نہ ان کا وہ نام ہے ابھی تو وہ اپنا کت کٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور ابھی تک بہت حد تک پذیرہ ہی تو ملی ہے پنجاب میں جہاں پر بھی گئی ہیں نون لیگ کے لوگ ان کے لیے آئے تو ہیں دیکھیں سمیل صاحب ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طرح کی ایکٹویٹیز ہوتی ہیں بہت سرے لوگ چلے بھی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مقامی جو ایم این ایز ایم پی ایز یا کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے لوگ ہوتے ہیں آپ تو بڑے قریب سے جانتے ہیں ان سارے وہاں کی سیاست کو بہت سے علاقوں کی اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے سمیل صاحب کہ بہت سرے پوائنٹس ہیں ایک حمزہ کا اس میں نہ ہونا حمزہ کب چاہے گا کہ میرے بغیر بھی وہاں پہ لوگ پہنچ جائیں حمزہ کے لوگ تو نہیں ہیں سک مریم کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی ایک بات ہے کہ آٹھ کو آر اور پار نہیں ہوا لوگوں کے اندر یہ گیا تو یہ سارا ڈرام ہے کچھ بھی نہیں ہونا اور تیسری بات یہ ہے سمیل صاحب اگر اس جلسے میں لوگ آ بھی جاتے ہیں بڑی تعداد میں اگر بہت بڑی تعداد میں نہیں آتے تو یہ ان کے لیے امپورٹنٹ لوگ اس کی وجہ کیا ہے ستر فیصد پنجاب کا بجٹ شباز شریف سے وہ لاہور کے اوپر خرچ کیا ستر فیصد پنجاب کے اوپر صرف لاہور کے اوپر اور ترٹی پرسنٹ پورے پنجاب کے اوپر اور پھر آپ خاج آصف صاحب کو وہ بیان یاد کریں جب نواز شریف ایڈ میٹ تھے جنرل ہسپیٹل میں وہ تو پھر بعد میں پتا چل رہے ہیں کہ وہ سارا ڈرامے واضح تھے اتاکاری تھی وہ سارا جالی کام تھا لیکن خاج آصف نے کیا کہا تھا ایک پرگرم میں بیٹھ کر انہیں نے کہا تھا کیا بات کرتی عوام نواز شریف زندگی اور موت کی کشم کشمے اور لاہور میں دو سو بندہ نہیں نکلا جو لاہور والے بقول خاج آصف کے یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے یا کوئی اور بندہ نہیں کہہ رہا خاج آصف یہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف بظا grocer زندگی اور موت کی کشم کشمے تھے لاہور والے نہیں نکلے جو لاہور والے اس موقع پہ نہیں نکلے سمی صاحب وہ اب ان دنوں میں کہاں پہ نکلیں گے